بازل اوگا ہما دے یار آبد شو کو چھوڑو اور ادھر آو نی نی میں نہیں آؤں گا تم دونوں ملکے مجھے مارو گے بہت مجھے پتہ ہے تم لوگا ہمیشہ یہی کرتے ہیں آبد یار فضول باتیں مت کرو ہم نہیں ماریں گے ادھر تو آؤ پلان بدل چکا ہے اور نیا پلان ہے ہمارے پلان تو واقعی سیریوس ہو ہاں یار بھروسہ کرو اور بات سنو میری دیکھو ہم نے کرنا یہ ہے کہ واہ ہاں یہ بھی لکھو یہ بھی لکھو جلدی تو کیسے لگا میرا آئیڈیا واہ ایک دم زبردست کیا پلان ہے چلو پھر تم اب جلدی سے جاؤ اور تیاری کرو ہم اندر جاتے ہیں جب تک اوکی اوکی ٹھیک ہے بس میں جا رہا ہوں لیکن یہ بات تمہارے دماغ میں آئے کیسے آشک بننا اتنا آسان کام تھوڑی ہے ہاں یہ تو ہے دو کپ چائے لارا ہمارے لئے ٹونی سیون ٹونی ایٹ ٹونی نائن ٹھرٹی واو یہ کس قسم کی تیاری ہے عابد کیا کروگے یار اچھا خیر نمبر تین سب سے اہم ہے اور نمبر تین کو جلد سے جلد ہینڈل کرنا ہوگا ورنہ ڈاکٹر سنان ہمیشہ کی طرح بہت غصہ کرے گا مجھ پر یہ تو آئیلہ کا کمرہ ہے یار ہاں ہاں میں آج رات جا رہے ہوں نہیں میں نے کسی کو نہیں بتایا آپ تک اور میں چاہتی بھی نہیں ہوں کہ کوئی مجھے روکنے پر اسرار کرے یہ کیا کہہ رہی ہے آئیلہ جا رہی ہے ہم سب کو چھوڑ کر جہاں تک مجھے سمجھ آئی یہ بات لیکن کہاں اس بارے میں بازل کو معلوم ہونا چاہیے عابد کمانڈو ایکشن بازل کو فوراں فون کرنا ہوگا کہاں گیا میرا فون تم بھی کیا یاد اکھو گے بازل وہاں پہنچنے کے بعد سنان کو بتا دوں گی ہاں میں اپنا سارا سامان ہسپیٹل لے آئی تھی یہاں سے ڈائریکٹ ائرپورٹ ہی جاؤں گی یار اس وقت بھی تم میرا فون نہیں اٹھا رہے تم فون اٹھا لو مرنہ تم بہت پشتاؤ گے اور یاد کرو گے کہ عابد نے تمہاری مدد کی تھی فون اٹھاؤ سٹوپیڈ انسان میں تو نینہ اور ڈاکٹر سنان کو بھی فون نہیں کر سکتا اس وقت کیونکہ ان کے لئے خوشی کا دن ہے میں نہیں چاہتا کہ یہ دن ان کے لئے برباد ہو جائے کسی بھی طریقے سے ایک دفعہ پھر ٹرائے کرتا ہوں شاید اٹھا لے میرا فون میری خیال سے اب ٹھیک وقت آ چکا ہے چلو تیار ہو جاؤ نینہ دیکھتے ہیں کہ اب تمہیں مجھ سے کون بچاتا ہے تمہارا عاشق چلو ٹھیک ہے اسے بھی دیکھ لیتے ہیں ہیلو کنان کیسے ہو تم میں ٹھیک ہوں شکریہ یار دراصل آج میں تھوڑا مصروف تھا رات کے لئے کچھ تیاریاں کر رہا ہوں نینہ کو شادی کے لئے پروپوز کرنے والا ہوں امید کرتا ہوں سب کچھ ٹھیک جائے مبارک ہو یار مبارک ہو میں نے کہا تھا تمہاری مدد کر کے مجھے بہت خوشی ہوگی ٹھیک ہے سنان کوئی کام ہے تو بتا دو مجھے میں آ جاؤں گا آج رات فری ہوں میں یار کنان واقعی میں یہ تو بہت اچھا ہو جائے گا یا چلو پھر ایسا کرتے ہیں کہ ہاں 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 سنان ٹھیک ہے فکر نہ کرو میں سب سنبھال لوں گا چلو ٹھیک ہے پھر وہاں ملتے ہیں وہاں بھائی میں تو سوچ بھی نہیں سکتا تھا سنان نے تو میری مشکل آسان کر دی سوری نینہ جیسا سنان نے سوچا ہے پیسہ کچھ بھی نہیں ہوگا وہ آج شام کو تمہاری آنکھوں کے سامنے دنیا سے رخصت ہو جائے گا میں جا رہا ہوں تم اس کے انٹری کر دینا ٹھیک ہے ہینا ہینا کیسے ہو تم جانتا ہوں کہ میں بہت بے وقوف ہوں لیکن تم جانتی ہو کہ میرے لئے یہ آسان نہیں ہے یعنی میں امی کو اکیلا کیسے چھوڑتا ہوں وہ میرے بقیر بلکل نہیں رہ سکتی میرے لئے یہ بہت مشکل ہے مجھے معاف کر دو نہیں ملک معافی تو مجھے مانگنی چاہیے میں بینہ سوچے سمجھے نہ جانے کیا کیا بول جاتی ہوں ہم دونوں ملکے اس مسئلے کا حل نکال لیں گے ہاں نکال لیں گے ہینا ہینا میری پیاری ہینا تم میرے پاس واپس نہیں آسکتے میرا مطلب کہ میں سمجھ نہیں پا رہا تم میرے پاس واپس آگئی ہو یا نہیں کیا کروں میں ہینا پلیس مجھے جلدی سے بتا دو واپس آگئی ہو ملک تمہارے پاس یہ ہوئی نہ بات میری ہینا میرے پاس واپس آگئی چھوڑو مجھے ملک کی کیا ہو رہا ہے میری ہینا میرے پاس واپس آگئی ملک میری ہینا چکر آگئے مجھے یہ میرا پیار ہے جو تمہیں چکرہ دیتا ہے ہینا آج رات بہت اہم ہے اور میں چاہتا ہوں کہ تم میرے ساتھ رہو انکار مت کرنا چلو چلو اوہف ٹوڈو یار کب سے آئ لہا کو فون کرنی اس کا فون بن جا رہا ہے اوہف مجھے کج اجیب سا محسوس ہو رہا ہے یا gourmet کچھ بہت اچھا ہونے وھالا ہے یا بہت ہی بُرہ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ کیا ہوگا اوہف میں بس ہم دونوں کی خوشی چاہتی ہوں اس کے علاوہ بس اور کچھ نہیں کیا ہم دونوں خوش ہونے کا حق نہیں رکھتے کیا ہم اسی طرح اداس رہیں گے ہمیشہ ہاں میرے خیال سے آئلہ آئی ہے نیچے گاڑی تمہارا انتظار کر رہی ہے آدھی رات ہونے سے پہلے تم گھر آ جاؤگی سنڈریلا کی طرح یہ میرا بادہ ہے تم نے تو مجھے حیرانی کر دیا بہت ہلو میں نینا شاید آپ کو سنان نے بھیجا ہے مجھے لینے کے لیے تو کیا ہم چلے اچھا اوکے دیکھو کوئی کمی نہیں رہنی چاہیے بس جلدی کرو اتنا سٹریس کیوں لے رہا تم یار کیا ہوگی ہے تمہیں اس طرح سے فیل ہوتا ہے لیکن سب ٹھیک ہو جائے گا یار آبیت کیسے سٹریس نہ لوں کوئی بھی میرا فون تک نہیں اٹھا رہا بازل بھی کہیں نہیں مل رہا نہیں آئلہ میرا فون پک کر رہی ہے کچھ تو گڑبر ہے یار آہ بازل آہ ہو سکتا ہے وہ تیاری میں مصروف ہو یار یا ہو سکتا ہے وہ ٹرافک میں فسا باؤ تو میں اسٹمبول کے ٹرافک کا معلوم تو ہے ٹھیک ہے کچھ بھی گڑبر نہیں ہونی چاہیے یار بہت سندیدہ معاملہ ہے سمجھو ہاں بالکل گڑبر نہیں ہوگی اچھا تم جاؤ اور جا کے تیار ہو جاؤ ہرے یار میں بازل کو فون کرنا کیسے بھول گیا اوف میرے خدا یہ فون کیوں نہیں اٹھا رہا ہاں ہلو تم میرا فون کیوں نہیں اٹھا رہے تھے یار میں تم سے یہ نہیں پوچھوں گا کہ تم اس وقت کہا پر موجود ہو بس بات سنو میری تمہیں جلدی کرنی ہوگی کیونکہ جا رہی ہے وہ ارے میرا مطلب ہے آئیلہ جا رہی ہے ارے بھائی کسی کو کچھ نہیں پتا کہ وہ کہاں جا رہی ہے ائرپورٹ کی طرف جا رہی تھی وہ اور اس نے کسی کو بھی اس بارے میں کچھ نہیں پتایا بس تم ہی ہو جو بازل اس سے جانے سے روک سکتے ہو بلکل بھی وقت نہیں ہے یار آئی سوئے رہا ان گوڈ جو کچھ بھی میں تم سے کہہ رہا ہوں بلکل سچ کہہ رہا ہوں تم سے ہاں اوکے خدا حافظ آئیلہ آئیلہ یہ کیا کیا تم نے آئیلہ کیا کیا ڈاکٹر ایک مریض آئیل سے دیکھتی جیے کوسٹیوم تیار ہے تمہارا میرا تو تیار ہے اور تمہارا ویسے مجھے تو آخر میں ہی پتا چلا خیر میں جو بھی پہنوں گی اچھا ہی لگے گا ظاہر ہے اپک جو پہنے اور وہ اچھا نہ ہو ایسا ہو سرتا ہے کبھی تم جل رہے ہو نا اس بات سے اپک 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 آئیلہ کو دیکھا تم نے اس نے جانے سے پہلے کیسی کیا 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 ٹیکسی کو بلائے تھا یہ تو میں نہیں جانتی ڈاکٹر لیکن میں کال کر کے چیک کر لیتے ہوں ہاں چیک کرو ذرا ہلو جی میں ہوسپٹل کی ریسپشن سے بات کر رہی ہوں میرا نام اپک ہے مجھے جاننا تھا کہ آپ نے ڈاکٹر آئیلہ کو آج کہیں ڈراؤپ کیا ہے کیا ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی آپ کا بہت بہت شکریہ ڈاکٹر انہوں نے ڈاکٹر آئیلہ کو ائرپورٹ جانے والے راستے پر چھوڑے ہیں نو یار میرے باست تو گاڑی بھی نہیں ہے ایک کام کرو میرے لیے ٹیکسی بلوا دو پلیز ڈاکٹر آب پریشان نہ ہو آپ میری گاڑی لے جائے ہاں یہاں بہت اچھی بات ہے بہت شکریہ اپک سی یو اب کیا ہو گیا یار مجھے کیا پتا کہ کیا ہو گیا ان کے ساتھ ویسے اپک تمہارا گاڑی والا آئیڈیا بہت اچھا تھا کافی امپریس ہوا ہوں میں تم سے ہاں میں سے چھوٹی موٹی مدد کرتی رہتی ہوں اچھا ایسی بات ہے تو آج رات میری پارٹنر کیوں نہیں بن جاتی ہو تم اچھا واقعی کہیں میں بن ہی نہ جاؤں تمہاری پارٹنر اس کا فیصلہ بعد میں کر لیں گے ہم ابھی کام ختم کر لو ہمیں جلدی جانا ہے آج ٹھیک ہے بس ابھی ختم ہو جاتا ہے ہاں کام بس آئی ہوئی ہے یار کیا ہو رہا ہے اس گاڑی میں یار بہت بہت شکریہ آپ کا آبید تمہارا کیا کام ہے یہاں اور یہ بتاؤں سنان کھاں ہے کسی بھی لحمی سر یہاں پر پہنچ جائیں گے مام لیجی اب میرا ہاتھ تھامی ہے اور میرے ساتھ چلیئے اب آؤ مجھے آپ کا خیال لکھنے کی ذمہ داری دی گئی ہے اب یہ کیا ڈراما ہے تو میم یہ ہے آپ کا کمرہ آپ کا سارا سامان اور کپڑے یہی پر موجود ہیں اب آپ آرام سے یہاں پر تیار ہو سکتی ہیں جب تک میں آپ کا باہر انتظار کروں گا مام ٹھیک ہے آبید صاحب بہت شکریہ آپ کا اب بہتر ہوگا کہ آپ چلے جائیں یہ بالوں کے ساتھ کیا کیا ہے تم نے اس بارے میں ہم بعد میں بات کریں گے موسیقا موسیقا مجھے پورا یقین ہے سنان کہ اس پر تم مجھے ضرور منا لوگے مجھے پورا یقین ہے سنان کہ اس پر تم مجھے پورا یقین ہے سنان سنان موسیقی کون ہیں آپ بتائیے نا پلیز کہ آپ کون ہیں خیر کیا یہ حسین پرنسز میرے ساتھ ڈانس کرنا چاہے گی موسیقی ڈانس کرو کی تم میرے ساتھ ڈانس نہیں کریا ہے منا فرگی موسیقی 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 ہاں مل گیا تمہیں کیا لگا تم مجھ سے اتنے آسانی سے بچ جاؤ گی نینا تم تم جیل سے باہر کیسے آئے بکواس بند کرو چلو کہاں لے کے چاہ رہے ہو مجھے پتہ چل جائے گا پتہ چل جائے گا بھگا کیوں رہے ہو روکھ لے سے سائٹ پہ لگاؤ آئیلا ملک جی ڈاکٹر دیکھا کیا نہیں ڈاکٹر نہیں دیکھا آبت میں نے ابھی تک آئی نہیں میں جا کر اسے دیکھ کر آتا ایک منٹ رکھو میں بھی آ رہا ہوں آخر تم کر کیا رہے ہو یہاں میں اپنا فیصلہ کر چکیوں اور تم میرے فیصلے کے خلاف نہیں جا سکتے تم اتنے خودگرد کیسے ہو سکتے ہو تماشا بنا کے رکھ دیا ہے میرا آخر کیا ہو گیا ہے تمہیں آئیلا کوئی فیصلہ نہیں مانتا میں تمہارا ایسے چھوڑ کر کیسے جا سکتے ہو تم مجھے میری زندگی میں تمہاری کیا ہمیت ہے کچھ پتہ بھی ہے میں نہیں رہ سکتا تمہارے بغیر رہ سکتے ہو اگر نہیں رہ سکتے تو آج یہ سب کچھ نہیں ہوتا تو اب ان سب باتوں کا کوئی فائدہ نہیں مجھے اپنی زندگی میں ایسے کمزور شخص کی ضرورت نہیں سمجھے تم نے میرے لئے سرپرائس کا انتظام کیا تاکہ اس سب دیکھ کہ میں خوش ہو جاؤں لیکن اس کے بعد تم نے کیا کیا میرے ساتھ ہاں میرے ارمانوں کو اس طرح سے رون جالا اور تم چاہتے ہو کہ میں تمہیں ماف کر دوں ہاں ایسا میں ہرگز نہیں کروں گی سمجھے تم اس سب سے تھک چکیوں میں بہت کیسے جاؤں کہاں جاؤں میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتی میں مر جاؤں کی تمہارے بھی نہ بس یہی سنا چاہتا تھا میں نینا کہاں چلی گئی ہو تم اس قدر پریشان کیوں جاتے ہر بات پر کیا مطلب ہے تمہارا تمہیں نہیں معلوم ڈاکٹر مگر بچپن سے نینا کو نہ چھپنے کا بہت شوق ہے جب بھی کوئی سپیشل ایونٹ ہوتا تھا نا تو وہ چھپ جاتی تھی جا کر آہ میں کیا کہتا تھا جو باہر آ جاتی تھی آبیت یہ کیا بولے جا رہے ہو یار یار بس میں تمہاری مدد کرنے ہی کوشش کر رہا ہوں یہ تو نینا نے پہنا ہوا تھا آبیت تم اس طرف جا کر دیکھو اور میں اس طرف جا رہا ہوں ٹھیک ہے کینان سنان نینہ نہیں مل رہی میں اسے رہونٹ رہا ہوں کیا تم نے اسے کہیں آتے جاتے دیکھا ہے کیا موسیقی 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 ایلا شادی کروں گی تو مجھ سے کنان یہ کیا بکواز کر رہے ہو کیا عرقات ہے یہ مجھے اس دن کا بہت بے سبری سے انتظار تھا آج موقع مل گیا حساب پورا کرنے کا کنان دیکھو بات سنو میرا نام کنان نہیں ہے اور اصل نام جاننا ضروری نہیں یوں سمجھ لو تمہاری زندگی بدلنا چاہتا ہوں وقت پورا ہو گیا ہے تمہارا خیر مجھے تم سے اب کچھ نہیں کہنا ہے نینہ چاہیے نا تمہیں تو تھوڑا صبر کرو کنان کنان نینہ 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 قریب مت آنا نینہ قریب مت آنا نینہ گبرانہ نہیں تم یہ کمینہ تمہارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا تم میرے بلکل قریب مت آنا سنان بہت دیر ہو چکی اب کچھ نہیں ہو سکتا چلے جاؤ تم یہاں سے پلیز ہرگز نہیں میں کہیں نہیں جانے والا درو مت میں تمہیں کچھ بھی نہیں ہونے دوں ٹھیک ہے نہ تمہیں کچھ ہوگا اور نہ مجھے واہ 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 کیا محبت ہے میری آنکھوں میں تو آنسو آگئے زبردست اب اسے مارنے کا کتنا مزہ آئے گا تم سوچ بھی نہیں سکتے آخر کیا چاہتے ہو تم ہاں کیا چاہیے تمہیں ہم سے تم جاننا چاہتے ہو کہ میں کیا چاہتا ہوں میں چاہتا ہوں تم بھی میری طرح تکلیف میں رہو کبھی خوش نہ رہو یہی جاتا ہوں میں نینہ نے کئی برس پہلے میری منگیتر کا خون کر دیا تھا سمجھ گئے اور آج انصاف کا وقت آ گیا اس نے مجھ سے میرا پیار چھینہ ہے سمجھے زندگی تباہ کر دی ہے اس نے میری نہیں کچھ بھی نہیں کیا ہے میں نے نینہ رو پاس بند کرو اور تم پیچھے رہو رکھ جاؤ بات دنو میری میں کہہ رہا ہوں میرے قریب مت آنا وہیں رو وڑا مار دوں گا اچھا پرسکون ہو جاؤ ٹھیک ہے اب کوئی فائدہ نہیں تمہارے پاس کوئی راستہ نہیں ہے تمہیں سزا مل کر رہے گی یہ رات تمہاری زندگی کی آخری رات ہے نینہ کچھ نہیں کیا سمجھتے کیوں نہیں ہو تم اس سب کے قصور بار میں نہیں ہوں وہ لڑکی میری وجہ سے نہیں بلکہ تمہارے تشدد کی وجہ سے مری تھی اس بات کو تسلیم کیوں نہیں کر لیتے کہ تمہاری وجہ سے مری تھی وہ تم نے اسے اتنا مارا تھا کہ وہ پرتاش نہیں کر سکی تھی ہسپٹل آنے سے پہلے ہی اس کی سانسے بند ہو چکی تھی تم نے کہا تھا کہ وہ سیڑیوں سے گر گئی ہے لیکن ہم نے تمہاری بات کے حقیم نہیں کیا تھا کیونکہ ہم نے اس کے جسم پر نشانات دیکھ لیا تھے تم نے اسے بہت بے دردی سے مارا تھا ہم نے اسے بچانے کی ہر ممکن کوشش کی لیکن ہم اسے نہیں بچا سکے اور وہ بچاری سخموں کتاب نال آتے ہوئے اس دنیا سے چل بسی تم نے اپنے منگیتر کو مارا ہے اس کے قاتل تم ہو اس کی موت کا ذمہ دار مجھے مت چھہراؤ تمہاری وجہ سے مجھے اپنا گھر چھوڑنا پڑا اپنا شہر چھوڑنا پڑا تمہیں یہ ماننا ہوگا کہ اس کے قاتل دو ہم میں نہیں تم نے قتل کیا اگر اسے کچھ ہوا تو میں زندہ نہیں چھوڑوں گا یہ دھمکی نہیں ہے اگر نینا کو کچھ بھی ہوا جان لے لوں گا تمہاری اچھی درہاں سوچ لو سنان تم اپنی بات پہ قائم رہو گے پسٹول نیچے کرو رکھو ریلاکس چلو پھریں کھیل کھیلتے ہیں تم جانتے ہو سنان کہ میں نے اس وقت کا کتنی بیچینی سے انتظار کیا ہے تو پھر بتاؤ کہ اس کو میں اتنی آسانی سے کیسے مار سکتا ہوں چلو پھر آج تمہاری محبت کو بھی دیکھ لیتے ہیں کہ تم مجھے پکڑتے ہو یا پھر اپنی محبوبہ یعنی ہونے والی بیوی کو بچاتے ہو اچھی درہاں سوچ لو اس کہانی کے ہیرو ہو تم فیصلہ تمہارے ہاتھ میں موسیقی 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 Bu garip bir veda olacak Çünkü aslında hep içimdesin Ne kadar uzağa gitsem de Gittim her yerde benimlesin Söylenecek sırrıs yok Gidiyorum ben Hoşçakal 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 Ben bir kısrak gibi Gelmişim dünyaya Şahlanım koşmak içimde var Hoşçakal